اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئرز تو آج کا جو مارا ٹاپک ہے سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر کی سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ نائنٹین فیفٹی سیکس سے لیکن نائنٹین سسٹی تک جو ہے یہ جنریشن رہی ہے اور سیکنڈ جنریشن میں جو ہے جو کمپیوٹر کا بلڈن بلوگ تھا جس چیز سے کمپیوٹر بنتا تھا یعنی کمپیوٹر کا پروسیسر ریم ویرہ مختلف کسمیں ہیں ٹرانزیسٹر کی ٹرانزیسٹر یقیر یہ بہت بڑا بریگ تھرہ ٹرانزیسٹر کا سائز کتنا تھا یہ میں آپ کو دکھا دوں ٹرانزیسٹر کا سائز یہ دیکھیں اتنا چھوٹا ہوتا ہے یہ دیکھیں کسی نے ہاتھ میں پکڑاcią یہ ٹرانزیسٹر کافی چھوٹے سمال سائز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کسی نے ہاتھ میں ٹرانسٹر کو پکڑا ہوا ہے ٹرانسٹر کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے لیکن صحیحی بات ہے جب ریجنلی ٹرانسٹر آیا تھا تو وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا ٹھیک ہے وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا اگر مجھے یہاں پہ نظر یہاں پہ آ جائے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹرانسٹر جی اوریجنل فرس ٹرانسٹر جی جی یہ اوریجنل فرس ٹرانسٹر ہے یہ لیں جی یہ اس نے جو ہے یہ ایک شیشے کے گلاس میں بن کیا ہوا ہے اس کو یہ اس نے کافی بڑا لگ رہا یہاں پہ یہ یہ اوریجنل ٹرانسٹر ہے یہ جس میں جو ہاتھ میں جو اس نے پکڑا ہوا ہے یہ یہ جو ہے یہ اوریجنل ٹرانسٹر تھا اتنا سا افکورس یہ دیکھیں یہ بہت بڑا جو ہے سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ریڈکشن ان سائز ہے اپنے ویکیوم ٹیوب دیکھی تھی ٹھیک ہے کتنی بڑی تھی لیکن یہ دیکھیں ٹرانسٹر کتنا چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت کا ٹرانسٹر جب نیانیاں بنا تھا ٹھیک ہے اور یہ ٹرانسٹر جو ہے کس نے بنایا تھا یہ بنایا تھا تین سائنٹس تھے ٹھیک ہے ویلیم شاکلی جان بارڈن والٹر بریٹن یہ ویلیم شاکلی جو تھا وہ ان کا سمجھ لے ہیٹ تھا یہ باقی تو جو ہے ان کے انڈر کام کرتے تھے آہ تو انہوں نے یہ اوریجنل ٹرانسٹر بنایا تھا اس کے بعد یہ آپ کو یہ سکریم پہ نظر آ رہے ہیں ٹرانسٹر یہ آج کل جو ہے ٹرانسٹر کی شیپ ایسی ہے ٹھیک ہے لیکن اس وقت بھی ٹرانسٹر کا سائز کافی چھوٹا ہو گیا تھا جیسے آپ نے دیکھا تو ٹرانسٹر نے جو ہے ویکیوم ٹیوب کو ریپلیس کیا اب کمپیوٹر کے جو ڈیفرنٹ پارٹس تھے وہ ویکیوم ٹیوب سے نہیں بنتے تھے سیکنڈ جنرشی میں بلکہ ان ٹرانسٹر سے ملکہ بنتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹرانسٹر جو ہیں انہوں نے سلیکون سے بنائے تھے اس میں ڈوپنگ کر کے ڈوپنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایک پیور ایلیمنٹ ہے اس کے اندر آپ جو ہے ایک دوسرا ایلیمنٹ جو ایلیمنٹ کے ایٹمز ایڈ کر دیں تو وہ ڈوپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان پیور ہو جاتا ہے تو یہ جو سیکنڈ جنرشنگ کمپیوٹرز تھے یہ بہت فاسٹر تھے ریلائیبل تھے اور چھوٹے تھے کیوں بھائی جب بلڈنگ بلوک کی چھوٹا ہو گیا آپ کا جب آپ کا بلڈنگ بلوک کی چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے تو افکورس ان سے جو کمپیوٹرز بنتے تھے وہ بھی سمال ہو گئے ٹھیک ہے ان کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا اور ظاہری بات جب سائز چھوٹا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تو آپ کا سیکھوٹا ہو گیا یہ جو کب پیکٹ مور کرنزیسٹر جو کمپیوٹر کی جو ہے وہ انکریز ہو گئی کیونکہ آپ کے پاس سائز کم جگہ پر زیادہ ٹرانزیسٹر آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا کمپیوٹر فاسٹر ہو گیا آپ کے کمپیوٹر کا سائز جو ہے وہ سمال ہو گیا سائز ہو گیا سمال جب بلڈنگ بلوک کی چھوٹا ہے تو سائز بھی کمپیوٹر کا چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے بلڈنگ بلوک سے میرا مراد کہ جس چیز سے ایک چیز بنتی ہے فرح اگر اینٹوں سے بنتی ہے تو اینٹ جو ہے وہ بلڈنگ بلوک ہے گر کی اور کمپیوٹر جو ہے وہ سستے تھے وہ چیپ تھے فاست کم تھی ان کی تو یہ وہ ٹائم ہے تھا کہ جب لوگوں کی یا کمپنیز کی پہنچ چھوٹی کمپنیز تھی ان کی پہنچ میں کمپیوٹر ان کی رینج میں کمپیوٹر آ گیا کیونکہ سستا ہو گیا سائز بھی چھوٹا ہو گیا اس کے نخرے بھی دوڑے کم ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح کی ائر کنڈیشننگ نہیں چاہیے تھی جس طرح ویکیون ٹیوب کے کمپیوٹر کو انٹر کنڈیشننگ چاہیے تھی یہ جو ٹرانزیسٹر ہے وہ یہ ریلائبل تھا یہ خراب جلدی نہیں ہوتا تھا یہ گرم اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کیوں گرم زیادہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ بجلی کم بجلی پہ چلتا تھا یہ جو چیز کم بجلی پہ چلتی ہے وہ خراب بھی کام ہوتی ہے وہ ہیٹ بھی کامی جنریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اپورٹنٹ چیز تھی دوسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں جب آپ کا ٹرانزیسٹر آیا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ چینجز آئیں جی تو کونسی چینجز آئیں بھائی اس زمانے میں جو ہے آپ کی مگنیٹک ڈسٹ آئیں مگنیٹک ڈسٹ سے مراد یہ کہ آپ کی آلموس یعنی ہارڈ ڈسٹ مگنیٹک ہارڈ ڈسٹ بھی تو کس سے مل کے بنی ہے وہ بھی تو مگنیٹک ڈسٹ سے مل کے بنی ہے مگنیٹک ڈسٹ سے مل کے بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مطبع آج کا جو ہارڈ ڈسٹ بڑی ہوتی تھی لیکن یہ کہ مگنیٹک ڈسٹ بھی آگی تھی مگنیٹک ڈسٹ آگی مگنیٹک ڈسٹ آپ کو پتے دیں وہ جو پرانے زمانے میں لوگ use کر دیتے وہ ایسی ریل ٹائپ ہوتی تھی ایسے وہ آپ جو ہے وہ اپنی ٹیپ ریکاورڈر میں ڈالتے تھے یا وہ جو کیسٹ پلیئر ہوتا تھا جس میں آپ بی سی آر وی رہا ہوتے تو اس میں یہ مووی کی اس طرح ریل ہوتی تھی بڑی سی بلیک کلر کی میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہاں پہ گوگل سے help لیتے ہیں جی تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں مگنیٹک ٹیپ جی ابھی مگنیٹی ٹیپ آ جائی یہ دیکھیں یہ ریل مگنیٹک یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہترین وہ ہے اس میں کئی ٹائپس کی اس نے مگنیٹک ٹیپ دیکھیں یہ گول سی ہوتی تھی یہ جو ٹی وی والے use کرتے تھے یہ دیکھیں یہ کیسٹس دیکھیں یہ آپ کے movies اس کے اندر ہوتی تھی یہ چوٹی کیسٹس جو یہ آوڈیو کیسٹس ہوتی تھی جو گاڑیوں میں لوگ چلاتے تھے ٹھیک ہے یہ آگے تھی اور یہ کیسٹس جو ہیں ان کے اندر یہ دیکھیں یہ چیز ہوتی تھی اس کے اندر یہ جو آپ کو ہم نے اسزام پر مجمعید کی ۔ اس تقربی کی تستمائل کرنے اور آسان ہے۔ اور اس کے بعد ہائی لیبل لینگویج جیسے فورپرون یا کوبوہ لوگی وہ بھی انٹروڈیوز ہوئی تھی اس جنریشن میں اور آپ کے بک میں مختلف ایکزامپل ہے سیکنڈ جنریشن کمپیٹرز کی یونیویک ٹو آئی بی ایم سیونٹی ترٹی یہ اپنے بک سے آپ دیکھ لیجے گا یہی پہ لیکچر کو کلوز کرتے ہیں اور نیکس جو ہے ترڈ جنریشن وہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے آپ اس کو دوبارہ پڑھیں کئی بار بار دیکھیں ویڈیو کو کچھ چیز سمجھیں جیسے تو کومنٹ باکس میں پلیس کومنٹ کیجئے کیجئے گا اللہ پیس